اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے پودینہ فرش فرش پودینہ کیونکہ یہاں پہ میں پودینہ لینے آئی تھی جو میری چھوٹی سی پیاری سی کیاری ہے جہاں پہ میں نے یہ پودینہ دھنیا اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگائی ہیں یہاں پہ جو پودینہ آپ کو نظر آرہی ہے میں نے امی کے گھر سے صرف ایک جڑ کا پودینہ لیا تھا یہ امی کا گارڈن ہے جہاں پہ امی نے چھوٹی موٹی چیزیں لگائی لیے اور یہ ایلو ویرہ جو میں ابھی امی کے گھر سے لائی ہوں پچھلی دفعہ لائی تھی تو وہ نہیں ہوا تھا کل سڑ گیا تھا اچھے سے نہیں ہوا تھا تو اس دفعہ میں نے لاتے ہی اس کو میں نے زمین میں ڈال دیا میں نے کہا جی آپ یہاں زمین میں گروہ گروہ اللہ کرے ہو جائے کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ہوا تھا گل سڑ گیا تھا سارا یہاں پہ بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں گھی ڈال کے گرم کر لیا ہے یہ جب اچھے سے گرم ہو جائے تو تین میڈیم پیاز میں نے لیے ہیں میں نے ڈیٹھ کلو جو ون ان ہاف کیجی رائس ہیں اور ایک ون ان ہاف کیجی چکن ہوگا یہ پودینہ اور دھنیا میں اچھے سے کٹ لوں گی کیونکہ میں نے یہ دم پہ ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے خوشبو آئے چاولوں میں اور اچھی بریانی بنے بہت اچھے ہیں یہاں پہ میں کٹ کے اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز بہت اچھے سے براؤن ہو گئے ہاف جو اس کا حصہ ہے پیاز کا وہ میں نکال دوں گی کیونکہ جب اسی میں اگر میں اور مسائلے ڈال کے اس کو بریانی بناؤں گی تو پھر بریانی مٹھی ہو جائے گی یہ میں بعد میں دم پہ ڈالوں گی یہاں پہ ون ان ہاف یا ٹو ڈیبل سپون میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی تاکہ لہسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہ آپ کو خوشک نظر آ رہی ہوگی میں نے تھوڑی سی ادھرک بھی خوشک ڈالی تھی یہ جب اچھے سے فرائے ہو جائے اب یہ ایک چکن جو میں اس میں ڈالوں گی پیاز کے ساتھ ہی اور جو لہسن ادھرک ہے اسی کے ساتھ ہی ہم چکن بھی ڈال کے اس کو اچھے سے فرائے کر دیں گے جو اس ٹائم پہ فرائے کیا ہوا چکن ہوتا ہے اس سے سمیل ختم ہو جاتی اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی ہم اچھے سے اس کو فرائے کر دیں گے ساتھ ہی میں نے یہ کچھ آلو کٹ کر کے رکھے تھے جو بریانی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں تو میں نے آلو بھی ڈال دی ابھی جب ڈکن آپ رکھ دیا کریں تاکہ چکن کا اچھے سے اندر سے پانی نکل جائے یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹیماتر لیے تھے فریز ہوئے بھی ٹیماتر تھے اچھے سے کوٹ کے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور بہت اچھے سے اس کی گریوی بن جاتی ہے یہ ساتھ میں سبز میرے چاہیں کچھ ساتھ سے آٹھ وہ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور یہاں پہ جب یہ گی ہلکے سے الگ ہونے لگے جب یہ چکن سے الگ ہونے لگے تب ہم مسالہ ڈالیں گے جو ون ان ہاف کے جی چکن ہون ان ہاف کے جی رائس ہیں اس میں پھر میں ایک فل جو تیار ڈبا ہوتا ہے مسالہ کا وہ اور ہاف ون ان ہاف وہ بھی ڈالوں گی مسالہ کا ساتھ میں یہ میں یہ اورنج کلر ڈالوں گی تاکہ اس کا کلر اچھا آئے ابھی ہم دم کرتے ہیں بریانی رائس میں نے الگ سے بوائل کر لیے تھے اس کی میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی یہاں پہ جو دھنیا اور جو پودینہ ہیں اس کی ہم ایک لیئر لگائیں گے اس کے بعد ہم چکن کی لیئر لگائیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کی کتنی لیئر لگاتے ہیں پر میں تین سے چار لیئر لگاتی ہوں اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر یہ جو براؤن پیاس تھا ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی ڈالتے جائیں گے ایسے براؤن پیاس اوپر سے ڈالتے ہوئے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن بریانی میٹھی نہیں ہوتی جو بریانی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے یہاں پہ مسالے اور ایک لیئر لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو دم دے دیں گے اور بریانی بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے یہ بریانی کی فائنل لک اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور بریانی ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی بنتی ہے اللہ حافظ